وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے اپکس کمیٹی کا اجلاس شاری ہے اجلاس میں آلاز کری اور سیول کے عادت اور متعلقہ وفاقی وزراج شریک ہیں اجلاس میں امنا امان کی مشموعی صورتحال انصداد دہشتگردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درامت کی صورتحال پر غور ہو رہا ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی مؤثر شیرنگ پر بھی غور جاری ہے خیبر پختونخار بلوچستان میں دہشتگردی کے بھڑتے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں شرکاہ کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے نیٹائیڈ سے بھی اگاہ کیا جائے گا اجلاس میں داخل اسلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جائے گی وزیراعظم محمد شہباز شیف سے سعودی عرب کے نائے وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز عبدالعوت نے آج وزیراعظم حوث اسلامباد میں ملاقات کی ہے وزیراعظم نے سعودی نائے وزیر داخلہ کا پاکستان میں خیر مقدم کیا اور ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں غزہ اور مشرق وستہ کے صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ریاض میں ہونے والی حالیہ عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم میں سربراہی جلاس کے نکات پر سعودی عرب کے قیادت کی تعریف کی اور فلسطین میں اسرائیل کے نسل گشی کے اقدامات کے خلاف اور غزہ میں تشدد کے خاتمے کے لیے اشتماعی طور پر امت مسلمہ کو متحد کرنے کی سعودی والی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان کی کوششوں کو اسے راہا اور وزیراعظم محمد بن سلمان کی کوششوں کو اسے راہا بانی پی ٹی آئی سے ڈیرھ گھنٹا ملاقات ہوئی چوبیس نومبر کے احتجاج پر مشاورت کی گئی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں ایپ ایکس کمیٹی اجلاس کے حوالے سے باتشید بھی کی گئی بانی پی ٹی اور وزیراعظم کے اپکی علی امین گنڈاپور کی ملاقات چوبیس نومبر کے احتجاج پر مشاورت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا چوبیس نومبر کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی یہ سب ڈراما کر رہے ہیں سینٹر فیصل وارڈا کی پریس کونفرنس کہتے ہیں علی امین گنڈاپور آج کیا پیغام لے کر کے باقی پی ٹی اے کیادت کہاں ہے اگر احتجاج کی تاریخ تبدیل ہو گئی تو حیرت نہیں ہوگی چوبیس نومبر والا معاملہ بلبلہ بننے جا رہا ہے کوئی ایم پی اے پچاس لوگ بھی نہیں لاسکیں گے بانی پی ٹی اے گریبوں کے بچوں کو مروانے کے لیے ڈراما کر رہی ہیں احتجاج کرنا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں پیسہ بنایا جا رہا ہے اور پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے خیبر پکتنو خواب بھی پاکستان کا حصہ ہے سازش ہوئی تو وہاں بھی کاروائی ہوگی اب بانی پی ٹی اے کی مداقلت والی بات مانتا ہوں کانگرس سرکان کا لیٹر دیکھ لیں یہ انسانی حقوق کے چیمپئن اچانک کہاں سے آگئے انہیں آفیہ صدیقی غزہ ایراق اور افغانستان میں انسانی حقوق نظر نہیں آئے ٹرمپ پر گولی چلی انسانی حقوق کہاں تھے سیکیٹریٹ سرویس فیل ہو گئی مداقلت کا تماشیہ بند ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے سیکیٹری تلاز شیخ وقاس اکرم کا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے پر ردی عمل سامنے آگیا شیخ وقاس اکرم نے کہا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی سطح پر کوئی رابطہ ہے نہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کسی بھی حوالے سے احتجاج کو روکا نہیں جا سکتا نیجی ٹی وی کی رابطہ سے متعلق خبر فیک نیوز ہے اور احتجاج کو اور اس کی تیاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے صبحی وزیر حسین شرجیل انا میمن کا کہنا ہے کہ انتشاری ٹولے نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر وفاق کو یرغمال بنانے کا منصوبہ بنایا ہے یہ پوری تیاری کے ساتھ نو مئی جیسے ایک اور واقعے سے ملک میں انار کی پھیلانا چاہتے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں بندوق کے زور پر ریاست سے مطالبات نہیں منوائی جا سکتے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنی بات منوالیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اس کے لئے مذاکرات کا راستہ اپنانا پڑتا ہے گوشٹا بی بی نے پشاور میں جو گفتگو کی ہے وہ کارکنوں اور رہنماؤں کو ورگلانے کے لئے ہے ان سے ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی دیکھیں جی یہ وہی ٹولہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انار کی پھیلائی جائے یہ وہی گروپ ہے پی ٹی آئی کا اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کے کارکن تو میں سمجھتا ہوں ان کو تو جس طرح ورگلائے جا رہا ہے تو اسی میں ہی بچارے وہ معصوم ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے پاکستان کو کسی نہ کس طریقے چوک کرنا تو جب اگر آپ کو اس طریقے سے بلیک میلنگ کی جائے پولیٹیشنز کو اور یہ بلیک میل کیا جائے یہ کہہ کے کہ اگر پانچ ہزار آدمی آپ نے نہیں لکیا ہے تو آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ وہ ذہن ہے جو کہ وہ یرگمالی ٹولہ جس نے پورے ملک کو آلیڈی یرگمال بنایا ان کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی ٹولہ چاہتا ہے کہ ملک میں انار کی ہو افرا تفری ہو خدا نہ خواستہ نو میں جیسے ہولناک واقعات نو میں ایک چھوٹی چیز نہیں تھی نو میں اس پاکستان کی ہسٹری کا ایک اندوناک سانحہ تھا اس جیسے واقعات وہ لوگ دوبارہ دوبارہ دورانا چاہتے ہیں تو دوسری جانب تحریک انصاف کرانما شبلی فراز نے کہا ہے کہ سیاس انتقام کا ماحول پیدا کیا گیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اپنی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں پی ٹی آئی پر دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں ان مقدمات سے پی ٹی آئی اور دہشتگردوں میں فرق ختم کر دیا گیا احتجاج ہمارا حق ہے اور امن جل سے جلوس کو ہنگامرائی میں تبدیل نہ کیا جائے شبلی فراز کی جانب سے ایسا کہا گیا میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی انتقام کہلیں آپ ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس میں کہ ہر شخص کو جو ہے جو پاکستان طریق انصاف سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کی گئی ہے اب ایسی صورتحال میں جبکہ ہر سیاسی ورکر ٹی ٹی آئی کا اور لیڈر اس پہ ایٹی اے سیون ایٹی اے کے مقدمات قائم ہیں تو ایک وقت تھا جب کسی پہ بھی دہشتگردی کے دالت میں مقدمہ چلتا تھا تو لوگ بڑے خبرہ جاتے تھے کیونکہ وہ خاص طور پہ دہشتگردی سے ریلیٹڈ تھا لیکن اب اگر ہر ایک بندہ ہر دوسرا بندہ جس میں کہ سیون ایٹی اے کے پرچے پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ لیڈرز پہ لگا دیئے گئے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ جو دہشتگردی کا جو ایک وہ جو ایک وہ تھا ایک اہمیت تھی اس کو بالکل نیچے کر دیا گیا ڈائلوٹ کیا گیا یعنی کہ جو عام جو دہشتگرد ہیں دہشتگرد دہشتگرد جو کہ اس وقت برسر پیکار ہیں ہمارے سرحدوں پر ہمارے مختلف علاقوں پر ان کی اور عام پی ٹی اے کے ورگر میں کوئی فرقی ختم کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے جس میں باہمین دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمن کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا وزیر داخلہ نے چھو بیسویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تاریخ ساس کردار پر مولانا فضل الرحمن کا شکریہ دا کیا محسن نکوی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن نے ہمیشہ پاکستان کی مفادات کو مقدم رکھا ہے مولانا نے کہا کہ ان کی ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہیں دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں ونٹر پیکج کے تحت بجلے سارفین کو سردیوں میں 26 روپے ریلیف کا معاملہ بجلے کے ونٹر پیکج کی منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں قبینا کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں دو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جارہا ہے ذرائع کے مطابق انڈی ایم اے کی غیر فال ایمرجنسی فانڈ جاری کرنے کی سمری پر غور جاری پاور ڈیویجن کی جانب سے ونٹر پیکج کی پیش کی گئی سمری پر غور جاری ہے سردیوں میں بجلے کی فینٹ قیمت میں 26 روپے ریلیف دینے کی تجویز ہے بجلے کے ونٹر پیکج کی منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس سے جاری ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اقتصادی رابطہ کمیٹی جلاس کی صدارت کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے شاہد اجمل سے جی شاہد مزید کہیے گا شاہد آپ بتا رہے ہیں بتائیے گا اس حوالے سے وزیر خزانہ کی زیر صدارت ونٹر پیکج سے متعلق اجلاس جاری ہے شاہد سے رابطہ منکتہ ہوا ہے تاہم آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس کی صدارت وزیر خزانہ کر رہے ہیں چوبیس نومبر کے احتجاجی کال وزارت داکھلہ کا سکترین اقدامات کا فیصلہ وفاقی دارل حکومت میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ وزارت داکھلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی داروں کو مکمل تیاری کی ہدایت کی گئی ہے شرپسندی میں ملویس افراد کے خلاف سکترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تمام سرکاری اور آہم عمارتوں کے سیکیورٹی کے لیے سکترین حفاظ دکھدامات وزارت داکھلہ کا جڑوان شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھارین افری طیونات کرنے کا حکم وفاقی دارل حکومت میں دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اثنات اور داخل منسوخ کرنے کے فیصلے پر ہور جاوید شیزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بتائیے گا دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سچوالیس نافذ کر دی گئی ہے جی بلکلی چوبیس سومبر کی احتجاجی کال پر وزارت داخلہ کا سکترین حفاظ دکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چوبیس سومبر کو پیٹی آئی کی احتجاج سے نمچنے کے لیے ریاست کی جانت سے سکترین حفاظ جو ہیں ان کو بروکار لائے جا رہا ہے وفاقی دارل حکومت میں دیپٹی کمیشنر نے احتجاج کے پیشنے کے دو ماہ کے لیے دفعہ سچوالیس نافذ کر دی ہے جبکہ وزارت داخلہ کی جانت سے مطلقہ سکیورٹی ڈالوں کا مکمل تیاری یہ رہیات بھی محصول ہو چکی ہیں شرط پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سکترین حفاظ دکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس ذرائع کے کانا ہے تو وفاقی دارل حکومت میں تمام حقائل اہم ممارکن میں سکیورٹی میں سکترین حفاظ دکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ احتجاج کے دوران شرط پسندی کرنے والے طلبہ علموں کی تعلیمی اثنات اور داخلی منصوب کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے احتجاج میں شامل سر پسند آسر پاسپورٹ شناختی کارز منصوب اور سن پلاس کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پیشن کر دی گئے ممکنہ خطرات سے نمیتنے کے لیے مشکوک مکمات کی مگرانے بھی چنو کر دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں گے ایک طرح تو یہ فیصلہ ہوا ہے دوسری طرف ایفکس کمیٹی کا اجراف بھی جاری ہے جس میں امن و مان اور سیوٹی کے حوالے سے اہم پریم اور بڑے فیصلے ہونے جارے ہیں رضیر اعظم کے سلطر میں یہ اجراف جاری ہے بہت شکریہ جعوید شہزاد اس حوالے سے اگا کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتاتا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آدمی چیف کی توسی کے خلاف درخواست خارج کر دی آئینی بینچ میں ایک وقوع پر دو ایف آئی آرز کے اندرات سے متعلق کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ آئینی بینچ نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی جسٹس جمال مندوکیل نے وکیل درخواست گزار وسیم احمد خان کی سخت سرزنش کی اور ریمارکس کیے ایک سپریم کورٹ میں ایسے کیسز کی وجہ سے زر التوا مقدمات کی تعداد ساٹھ ہزار ہو چکی ہے ہمیں ساٹھ ہزار زر التوا مقدمات بار بار یاد کرائے جاتے ہیں آئینی بینچ نے آل عدلیہ کے ججز کی پارلیمنٹ میں تقریوں کے خلاف درخواست بھی خارج کر دی عدالت نے درخواست محمد اختر نقوی کی ادم پیروی پر درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست پر ریجسٹر آر اوفیس کے اعتراضات برقرار رکھے سپریم کورٹ میں نیجی چینل کے خلاف تنخواہوں کی ادم ادائیگیوں پر سامات کرنے والا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ٹوٹ گیا جسٹس عائشہ ملک نے تنخواہوں سے متعلق از ہوت نوٹ اس کے سننے سے انکار کر دیا عدالت نے کہا کہ نیجی چینل ملازمین تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نیا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جسٹس عامین ادین خان نے کہا کہ تنخواہوں کا کیس نئے آئینی بینچ میں سامات کے لیے لگے گا بل دیا تھی اداروں کا ایک اور کارنامہ کراچی میں ایک اور انڈر ایج سیونٹین گریٹ کا ملازم منظر عام پر آ گیا دستاویزات کے مطابق سترہ سال کی عمر میں بھرتی اور پھر سترہ گریٹ تک کا سفر ادارہ ترقیات کے ڈی اے کے انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں موجود حسام ادین سترہ سال کی عمر میں ڈسٹرک میونسپل کارپوریشن ایسٹ میں بھرتی ہوا دو ہزار تیرہ کو حسام ادین کو بل دیا ازمہ کراچی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے دو گریٹ سے دس گریٹ میں ادارہ ترقیات میں ٹرانسفر کر دیا اب ادارہ ترقیات میں حسام ادین گریٹ سترہ میں کام کر رہے ہیں بلدیات اداروں کا ایک اور کارنامہ سامنے ہے کراچی میں ایک اور انڈر ایج سیونٹین گریٹ کا ملازم منظر عام پر آ گیا ہے سترہ سال کی عمر میں بھرتی اور پھر سترہ گریٹ تک کا سفر اب ادارہ ترقیات میں حسام ادین گریٹ سترہ میں کام کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ بلدیات اداروں کا یہ ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے سابق ڈی جی نیپ لاہور سلیم شہزاد کی ایم ایسٹی ڈگری کیس کی سات سال پرانا کیس ری اوپن کرنے کا معاملہ سابق ڈی جی نیپ لاہور سلیم شہزاد کیس ری اوپن کرنے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی لاہورہ ایکورٹ نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے درخواست ناقابل سامات قرار دے کر مسترد کر دی کہا نوٹفیکشن اسلام آباد سے جاری ہوا درخواست بھی وہاں دائر کی جائے جسٹس علی باکر نجفی نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے حکومت کا بیرونی کرزوں کے پورٹ فولیو انتظام کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا فیصلہ کنسلٹنٹ ایکسٹرنل ڈیٹ کرز انتظام کے آپریشنز کے امور کو انجام دے گا کنسلٹنٹ ایکسٹرنل ڈیٹ کے لیے خدمات نجی شعبے سے حاصل کی جائیں گی تجربہ کار اور اہل شخص نیشنل جوپ پورٹل کے ذریعے یکم دسمبر تک درخواست دے سکتا ہے مزید تفصیلات جانے کے نمائند ہے بی این نیوز شاہد اجمل سے شاہد اگاہ کیجئے گا شاہد بتائیے گا حکومت کے بیرونی کرزوں کے پورٹ فولیو انتظام کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے شاہد آپ سن پا رہے ہیں شاہد سے رابطہ منکتہ ہوا ہے کنسلٹنٹ ایکسٹرنل ڈیٹ کے لیے خدمات نجی شعبے سے حاصل کی جائیں گے اڈیشنل چیف سیکٹری نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بچہ آغوا کیس کی ریپورٹ جمع کر آ دی ہے پولیس بچے کی بازیابی کے لیے کوشش جاری رکھے اور دیگر اداروں سے بھی مدد لی جائے ایڈیشنل چیف سیکٹری نے بلوچستان ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ریپورٹ جمع کر آ دی ہے بچہ آغوا کیس کی ریپورٹ جمع کر آ دی گئی ہے پولیس بچے کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھے دیگر اداروں سے بھی مدد لی جائے عدالت کی جانب سے کہا گیا شہر میں سیف سیٹی پروجیکٹ کے حوالے سے پیش کردہ ریپورٹ مسترد کر دی گئی عدالت کا سیف سیٹی پروجیکٹ کے تحت آٹھ سو تیس کیمروں کی غیر فالیت پر برہمی کا اظہار بھی سامنے آیا ہے بلوک ایلوکیشن فنڈ کے حوالے سے میمبر صوبائی اسمبلی عربا وسیم اور دیگر کی درخواست پر سمات ہوئی سمات پشاور آئی کورٹ کے جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس صاحب زادہ اسمال اللہ نے کی عدالت نے بلوک ایلوکیشن فنڈ استعمال روکنے کے حکم امتناہ میں توسیع کر دی آپ کو بتائیں جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس صاحب زادہ اسمال اللہ نے اس کیس کی سمات کی ہے بلوک ایلوکیشن فنڈ کے حوالے سے میمبر صوبائی اسمبلی عربا وسیم اور دیگر کی درخواستوں پر سمات ہوئی ہے حج پلن کی تیاری عمل درامت کے لئے ڈریکٹر جنرل مدینہ منورہ کی تائیناتی کا معاملہ ایف بی آر نے بھی انلینڈ ڈیونیو سرویس کے افسران سے درخواستیں طلب کر لی ایف بی آر کے مطابق تمام اہل اور دلچسپی رکھنے والے افسران اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں گریڈ انیس کے افسران بائیس نومبر تک اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں ایف بی آر اہل افسران کی دس اویز آگے وزارت مذہبی امور کو بھیجے گا وزارت مذہبی امور نے وزارتوں سے سرکاری افسران کی درخواستیں طلب کی تھی سندھائی کورٹ میں کراچی سٹریٹ کرائم سے متعلق ریپورٹ جمع کرا دی گئی ایس ایس پی سینٹرل ایس ایس پی ملیر اور شرکی کی جانب سے ریپورٹ جمع کرائی گئی پولیس نے شہر اقاعت میں ہزاروں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگا کریں ایس ایس پی سینٹرل ایس ایس پی ملیر اور ایس ایس پی شرکی نے ریپورٹ جمع کرائی ہے آگے پڑے آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں روٹ کر میں کے بیٹھی ناراض بیوی کے گھر واپس آنے کے انکار پر شوہر نے مشتعل ہو کر بیوی بچے سمیت سسرالیوں پر گولیاں برسا دی بیوی بچے کو قتل کرنے کے بعد ملزم نے خودکشی کر لی ملزم کی فائرنگ سے بیوی کا چچا بھی جانبہ حق ہو گیا تھا واقعی کے مقدمہ ملزم کے سسر کی مدعیت میں تھانہ سٹی ڈویجن میں درش کر لیا گیا ہے ملزم کی فائرنگ سے بیوی کا چچا بھی جانبہ حق ہوا تھا